نماز اتنے انسان گاڑی چلا رہا ہے موٹسیکل چلا رہا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت جی میں نے داڑی رکھی بھی ہے تو میرے دفعہ موٹسیکل کے بریک نہیں لگی اتنی باتیں اس شخص نے کی ہیں اس کو اور ہلکی سی اس کی گاڑی کو جا کے میری موٹسیکل لگی ہے اور کہنے لگا میری نار کٹھی ہو گئی مجھ سے پہر ہی نہیں دم سکا بڑی کوشش کی میں نے اس کو کہا بھی یار میں گلتی سے نہیں ایسا کیا مجبور ہو گیا تھا پیر ہی نہیں دابرا تھا اور مجھے تکلیف ایک سر تو داڑی رکھی بھی ہے یہ پتہ ہی نہیں تو نے داڑی رکھی بھی ہے کہنے لگے صاحب میں چھوٹی نہ کرا دوں جب داڑی نہیں تھی نا تو تب بڑے بندے تھے میں گھور کے دیکھتا تھا تو تو بھاگنے لگتے تھے جب سے داڑی ٹوپی میں آیا لوگ بے وکوف جاننے لگے ہیں کہتے ہیں مولوی ہو گیا جو مرضی کہا جاؤں تو میں نے کہا تو بڑا نصیبوں والا ہے تجھے جو تانہ مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کے نام پر مل رہا ہے تو بڑے نصیب والا ہے تو چھوڑ اس بات کو داڑی رکھی بھی ہے تو یہ بھائی داڑی ایک الگ بات ہے گلتی ہو جانا ایک الیدہ بات ہے لوگ تانہ دیتے ہیں فوری طور پر تانہ دیتے ہیں فورا فورا آگے کہتے ہیں وہ فلا آدمی اس طرح بھی کرتا ہے بھائی ملامت جب تیری ہوتی ہے جب تجھے کوئی بھرا کہتا ہے جب تیرے بارے میں لوگ اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں تو اس کا مطلب اور پھر ایک اور بڑی خوصورت بات ہے حضرت غوث پاک جلانی حضرت اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں میرا قدم لگے تو اللہ لوگوں کو ولایت عطا فرماتا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ الفدھر ربانی میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ حدیثِ قدسی ہیں اللہ کا فرمان ہے کسی نے پوچھا تھا کسی اللہ کے بندے نے خواب میں کہ مولا تو کہاں ملتا ہے اللہ پاک نے فرمایا جس بندے کا دل میری وجہ سے توڑا جائے جس بندے کو میری وجہ سے تانہ دیا جائے اور وہ رو رہا ہو اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا وہاں سے تمہیں خدا مل جائے گا اس لئے اقبال کہتے ہیں نا بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ اللہ کرے تجھے کوئی تانہ دے اللہ کرے کچھ کہے تجھے حضرتِ داتا گانج بکش علیہ جویری کہہ ایک جملہ بڑا قیمتی ہے داتا گانج بکش علیہ جویری سے کسی نے کہا کہ روح کی گزا کیا ہے تو آپ فرمانے لگے اگر خدا رسول کے رستے میں تجھے کوئی تانہ دے جائے تو تیری روح کو اللہ لذت عطا فرما دے گا اگر رب رسول کے رستے میں کوئی تجھے تانہ دے جائے بھرا قید ہے تو تیری روح کو لذت نصیب ہو جائے گی تجھے توانائی ملے گی تجھے اللہ تعالیٰ ذائقہ دے گا تیرے دل کو تھندک عطا کرے گا اگر راہِ خدا میں بہت بڑا نام ہے امامِ عاظم ابو انیفہ کا لوگ پھولوں کی سیج بنا کے رہتے ہیں اس لیے ظالموں کی حمایت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو بڑے بڑے اپنے ضمیر کے سعودے کرنے پڑتے ہیں بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے پھر زندگی سیج بنتی ہے لیکن جن لوگوں نے دین کا کام کیا کٹھن مراحل سے گزر کے کیا کٹھن مراحل سے حضرت امامِ عاظم ابو انیفہ کا نام میں ممبر پہ بیٹھ کے لیتا ہوں تو کہتا ہوں کیا بات دنیا ذکر کرتی ہے تو کیا بات اسی فیصد عمت ان کی تکلیب کرتی ہے لیکن امامِ عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب اعلانِ حق کیا ہے بادشاہوں کی مخالفت کی بادشاہوں کی ٹکرائے تم غلط کہتے ہو خبردار اگر تم نے یہ زیادتی کی امامِ عاظم ابو انیفہ کو جیل میں رکھا گیا کوڑے مارے گئے زیر دیا گیا اتنے بڑے امام کا جنازہ جیل سے نکلا ہے حضرت امامِ مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی کے امام تھے لوگ پھولوں کی سیج پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں اوہ بھائی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ تو چڑے آوتے دار بھی نہیں یہ تو وکے آئشک بزار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تیڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پہندے نے کئی دوزخ لنگنے پہندے نے جو ایس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں تے کچھ سمجھنا آوے لوکانو ہوکا دے نال شہید کرے ڈٹھی یار دیا تے تلوار بھی نہیں پرودہ خالی جاندہ وار بھی نہیں یہ بڑا کٹھل اور مشکل مرحلہ حضرت امام مالک مسجد نبی کے امام ستر سال مدینہ میں رہے ہیں پر پیروں میں جھوٹا نہیں پہنا مدینہ منبرہ میں جہاں لکھا ہے یہ حدود حرم ہے اس کے اندر فخانہ پشاف نہیں کیا گھوڑا رکھا تھا باہر جاتے ہیں وہاں جا کے پشاف کر کے آتے ہیں اس قدر زیادہ تقویے والے بزرگ ہیں لیکن ایک طرف رسول اللہ کے شہدادے تھے ایک طرف ظالم اکمران تھا امام مالک نے فرمایا تو ظالم ہے اور میرے مصطفیٰ کے شہدادے پہ ظلم نہ کا ایک سید کی حمایت کی پاداش میں امام مالک کی اس نے داڑی مدوا دی امام مالک کو گدے پہ بٹھایا اور کہنے لگا اب لوگوں کو جب پتا چلے گا نا کہ یہ جو امام پر نہ پٹھتا تھا گدے پہ بٹھا تو پھر سمجھ آئے گی کہنے لگا جو جو پیچان گیا نا امام مالک ہے وہ پھر تبارہ تیرے پیچھے نہیں لگے گا امام صاحب فرمانے لگے تو مجھے بٹھا تو سہی جب بیٹھ گئے گدے پہ تو فرمانے لگے لوگوں ادھر آؤ دیکھو دیکھو میں وہ نہیں ہوں میں امام مالک ہوں مجھے دیکھو فرمایا تو کہتا تھا نا جو دیکھے گا میں خود لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں امام مالک ہوں اور میرے ساتھ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ رسول اللہ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے میں امام مالک ہوں دیکھو میں وہ ہوں جو کل تک یہاں امام تھا خدیب تھا میرے پیچھے لوگ مسجد نبی میں نوازیں پڑھتے جمعے پڑھتے تھے آج میرا یہ حال ہے آؤ دیکھو امام صاحب فرماتے قسم اللہ کی عزت کی پہلے اگر دس ازار بندہ مجھے سلوٹ کرتا تھا تو اس کے بعد پچاس ازار کرنے لگ گیا فرماتے ہیں میرے دروازے پہ راش ختم نہیں ہوتا تھا مجھے آج سمجھ آئی آج کہ نفل پڑھنے سے اتنی توانائی نہیں ملتی عبادتیں کرنے سے اتنے درجے نہیں ملتے ذکر فکر نوافل کسرت ایتی کاف اتنا کچھ نہیں نوازتے اگر رب رسول کے رشتے میں تخلیف آ جائے تو پھر تو اللہ رحمت کے دروازے ہی کھول دیتا ہے اگر تھوڑی سی عذیت برداشت کرنی پڑ جائے تھوڑا ستانہ اگر دیکھے نا امام بخاری کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے امت مسلمہ کی متفقہ لیکن امام بخاری کو بخارے میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی بادشاہ نے کہا میرے بیٹے کو گھر آ کے عدیس پڑھاؤ تو امام بخاری فرمانے لگے یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے یہ امیر غریب سب کے لیے برابر کا ہے جہاں غریبوں کے بچے پڑھیں گے تیرا بیٹا بھی وہاں پڑھے گا اس نے کہا بخاری پھر تو بخارے میں نہیں رہ سکے گا تو امام بخاری فرمانے لگے بخارہ ہو یا سمرکان دو زمین تو ساری میرے خدا کی ہے نہ رہ سکوں گا تو کیا ہوا بلخو یا بخارہ ہو فرق کیا پڑھتا ہے امام صاحب بخارے سے نکلے پلک گئے وہاں بھی اس نے خات لکھا کہ یہاں نہ ٹھہرنے پائے وہاں سے نکلے تو پھر کہیں اور گئے گھومتے گھومتے ایک دن کہنے لگے مولا میرا شکوہ کوئی نہیں پر اب تیری زمین تانگ ہو گئی ہے چل بخاری کو بلائی لے امام بخاری امام بخاری جن کا اتنا ذکر ہوتا ہے امام بخاری نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائی وہ رسول اللہ کی حدیثیں پڑتے ہوئے دنیا سے بھائی یہ مشکل مرحلہ ہے مشکل تانے دینا تنقید کرنا ایک منٹ میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا کتنی مشکل سے ترویج کرنا ہے لیکن لوگ ہیں کہ دو جملے بولتے ہیں لوگ ہیں کہ دو باتیں کرتے ہیں بھائی تو آگے آ کے دیکھ تو سہی تو گوھر تو کر تو پلٹ تو سہی آ کے دیکھ تو سہی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا نہ نہ تجھے دیکھنا تو چاہیے نا آگے تو بڑھنا چاہیے تو تانہ دے رہا ہے تو تنقید کرنا ہے تو انہیں سوچا ہی نہیں لیکن اگر کسی کو راہ دین میں تنقید کا سامنا کرنا پڑے آزمائش اسے اٹھانی پڑے اس کے لیے نعمت ہے زندگی میں ہم نے برادری کے نام پرتانے کھائے زندگی میں ہم نے علاقے اور قبیلے کے نام پرتانے کھائے دعا کریں دین کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے اللہ یہ یہ نصیب والے اللہ علیہ کا فضل اللہ یو دی ہی میں یہ شاہ تو نصیب والے لوگوں کو میسر ہوتا ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان میں تانے کھائے کیا حضرت عاشی صدیقہ بے الزام نہیں لگا کیا حضرت عثمان گنی کو مظلومانہ شہید نہیں کیا گیا کیا حضرت ابو بکر صدیق لوگوں نے پتھر نہیں مارے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے علی اکبر جوان بیٹے سے لے کر جناب علی اسگر تک چھے مہینہ کا بچہ بھی دے آئے آج تک لوگ یہ بتمیدی نہیں کرتے کہ حسین تاج کے لیے گئے تھے آج تک یہ تماشا نہیں لگتا کہ حکومت کی جنگ تھی آج تک لوگ میرے رسول اللہ کے خاندان پر تنقید نہیں کرتے میرے بھائی جتنی جتنی تنقید ہوتی جاتی ہے رب کریم اتنے اتنے درجے بلند فرماتا جاتا ہے اتنی اللہ شانوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اتنی اللہ تبارک وطالعہ مراتب بلند کرتا جاتا ہے یہ تو آج ہے نا صوفیہ اکرام پیر صاحب تو اللہ خیر کرے شاپر پکڑنا تو دور کی بات ہے اپنا جوتانی کبھی پکڑ کے پہنتے اب تو پیری بڑی آسان اور بڑی سستی چیز کا نام رہ گیا ہے حضرت خاجہ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کئی دفعہ پتھر کھانے پڑی کئی دفعہ اپنوں اور بیگانوں نے کئی دفعہ خاجہ کتب الدین بختیار کاکی پہ الزام نہیں لگا دیا عورت آکے کہا نہیں لگی میرے پیٹ میں جو ناجائز بچے ہیں وہ بختیار کاکی کا ہے کیا کیا ظلم ہے کیا کیا زیادتی ہے جو ان اہلاللہ کے ساتھ نہیں ہوا انہوں نے دل کھول کے سینہ کھول کتانے برداشت کیے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ان لوگوں نے ان تکلیفوں کو آزمائشوں کو برداشت کیا ہم کہتے ہیں جناب لوگ کیا کہیں گے اگر میں آج کہہ دوں گا نا کہ بچے کی شادی پہ شور شرابہ نہیں کرنا تو لوگ کیا کہیں گے آج اگر میں نماز میں آؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے داڑی رکھوں گا تو لوگ کیا چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں تو سارا لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر کے بھی دیکھ پھر بھی لوگ تیرے حق میں نہیں بول سکتے وہ مخالب بھی بولیں گے تو بھائی یاد رکھیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چار دن وحی نہیں آئی حضور کی طبیعت مبارک کلیل تھی تین چار دن وحی نہیں آئی ام جمیل اب وہ لہب کی بیوی تھی اس نے شور کرنا شروع کر دیا پورے مکہ میں کہنے لگی ماز اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں چھوڑ گیا چھوڑ گیا اس نے تو یہ بات اپنے لبو لہجے میں کہی نا حضور پریشان ہوئے کہ میرا ربی کبھی مجھے چھوڑ سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے جب یہ بات کہی تو دیکھیں اللہ نے کیا عزاز دیا فرمایا وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدْدَا کَا رَبُّكَ وَمَا کَلَا کَا مَابُوبُ نَا تیرے رب نے تجھوڑا ہے نَا تیرے رب کبھی تجھوڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر لفظ کتنے خوبصور فرمایا وَدْدُحَا مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہو وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا تیرے کالی ظُلْفوں کے جب چہرے کے گرد چھا جاتی ہیں گویا رب فرماتا ہے بھی تھوڑے وقفے سے بات کرنا تو اور بات ہے میں تو تیرا مکھڑا بھی دیکھتا رہتا ہوں فَإِنَّكَ بِعَعِيُنِ نَا تُو میری نظر میں رہتا ہے تو بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کس رنگ میں تانہ دے رہے ہیں کس انداز میں بات ہوتی ہے اور میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوابی طور پر اللہ تعالیٰ کی سنداز میں معبوب کا دفاع کرتا ہے دیکھئے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے قریش کہنے لگے کچھ ایسی سخت باتیں لوگ کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ بس جا رہی تھی تو بس الٹ گئی کچھ لوگ فوت ہو گئے کچھ زخمی ہو گئے تو مسجدوں میں جمعہ شروع ہو گئے کہنے لگے لوگ بابا اگر مشکل کچھ آتا تو اس نے بچایا کیوں نہیں بابا مشکل کچھ آتا تو اس نے ہوتے ہیں نہیں یہ باتیں تو سنی کہتا ہے میں پوچھے بتاؤں گا حضرت صاحب سے کوئی جواب نہیں آتا اسی علاقہ اگر اس کی سیاسی جماعت پر اطراض ہوتا تو اسے بورا جواب آنا کہنے لگے لوگ جی بچایا کیوں نہیں خطبے ہونے لگے مشترکہ خطبہ سارے اسی موضوع پر بابا مشکل کچھ آتا تو بچایا کیوں نہیں میں اس آج میں شریک تھا جس آج میں کئی ازار بندے منا میں شہید ہو گئے تو میں نے وہاں کھڑے ہو گئے ایک شخص سے کہا میں نے کہا ادھر آنا یہاں اللہ کے گھر آئے ہوئے تھے تو چار ازار بندہ فوت ہو گیا اسے نے بچایا کیوں نہیں کیوں نہیں بچایا کرین گیر گئی تو ڈیڑھ دو سو بندہ عرم شریف کے این خانہ کعبہ کے ساتھ انتقال کر گیا خدا کے گھر گئے تھے آج کرنے احرام باندھے تھے تواف کرے بچایا کیوں نہیں میں نے کہا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں میں نے کہا حکمت اور ہوتی ہے طاقت اور ہوتی ہے فٹا فٹ اتراز کر دیتے ہیں لوگ ایک منٹ لگاتے ہیں اتراز کر دیتے ہیں ہاری کام فٹا فٹ بھول جاتی بھئی مسجد میں بم پلاس ہوتا ہے مسجد میں بم پلاس ہوتا ہے اتنے سارے نمازی شہید ہو جاتے ہیں خدا مشکل کشاہ نہیں آجت رواہ نہیں بندوں کو بچا نہیں سکتا بچتے ہیں بندے لیکن رب فرماتا ہے جو میرے رستے میں جائے گا میں شہادت کا درجہ اتراز کروں گا لوگ فٹا فٹ اتراز کر دیتے ہیں تو ایسے ہی ہرے ایک کی بات میں تھوڑی آ جانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے اتراز کیا اور کتنا سخت اتراز کہنے لگے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کو چاہیے تھا نا آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بیجتا ہم دیکھ لیتے ایک فرشتہ یہ سخت لفظیں اگر آپ کے ساتھ کو فرشتہ